آپ نے سپیس میں جانا ہے چھے مہینے کے لیے سال کے لیے دو سال کے لیے تین سال چار سال پہنچ سال وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کو کتنا ٹائم دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کو انسٹیکشنز ری جاتی ہیں کہ وہاں کا محول یہاں سے مختلف ہے وہاں کا لباس یہاں سے مختلف ہے وہاں کا کھانا یہاں سے مختلف ہے وہاں کا طریقہ کار اور جو سکیجول ہے وہ ٹوٹل ڈیفرنڈ ہوگا اور آلریڈی ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا آپ نے آج تک کبھی سپیس سے پکچر کسی انسان کی دیکھی کہ اس نے جینز یا ٹی شٹ پہنی ہو کیا نظر آتا ہے آپ کو سپیس لیکن اصل انسان اس کے اندر ہوتا ہے باہر سے کیا نظر آتا ہے سپیس جو اس زندگی کے مطابق ہے نمبر دو جہاں وہاں پر جائے گا تو اس کے کھانے پینے کا سمان آلریڈی کمپنی اس کو پروائیڈ کرتی ہے وہ کہتی ہے یہی کھانا ہے اپنی مرضی سے نہیں کھانا نمبر تین سونے کے اور جاگنے کے اوقات اس کو بتا دیا جاتے ہیں کتنے گھنٹے تم نے نہ سو سکتے ہو اور اتنا تم نے کام کرنا ہے وہ بھی وہاں کی اور انسان کی جو ضرورت ہوتی اس کے مطابق نمبر چار رسٹرکشنز ہوتی ہیں مطلب تو دیٹ ایکسٹینڈ کے وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر وہاں پر رہتے ہیں شیو نہیں کر سکتے وہ بلیڈ اتنا سنسٹیب ہوتا ہے کہ کسی مشین میں لگیا تو پورے کا پورا بڑا گھرک ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کہ وہی ہوڑنا اچھا آپ اس کو ٹرینڈ کیا؟ ٹرینڈ کر کے بھیج دیا جب وہ چلا گیا وہاں پر تو زمین سے اس کے ساتھ رابطہ رکھا جاتا ہے یہاں سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتے ریمائنڈ کروا سکتے ہیں اور انسٹرکشنز دے سکتے ہیں مشین دے دیا گیا مسائل مہیا کر دیا گیا ٹرینڈنگ اس کو دے دیا گیا اب بلدہ وہاں پر گیا تو اس کو کہا جائے گا کہ بھی ریمائنڈ کروا جائے گا نیچے سے جناب بیٹھ کر اس کے ساتھ جب بھی کبھی بات ہوگی تو کیا کہا جائے گا کہ دیکھو تمہارا ٹائم اتنا چلا گیا اتنا رہ گیا ہے کیسا چل رہا ہے ٹھیک ہے نہیں وہ کہے گا ہاں جی ٹھیک ہے لیکن اگر بلدہ کہے تین مہینے کے بعد کہ ٹرینڈ تو میری ہو گئی تھی لیکن تھک گیا ہوں مجھ سے یہ کھانا نہیں کھا جاتا باہر سے نکل کے اپنی مرضی کا کھالوں کیا کہیں گے بھائی خبردار یہ نہیں کرنا دل چاہ رہا کہیں گے hold on hold on واپس آو گے جو تمہارا دل چاہے کھالے جو تمہارا دل چاہے کھالے جو تمہارا دل چاہے کھالے اس کو بار بار یہ کہیں گے جو تمہارا دل چاہے کھالے وہ کہے نہیں مجھے بڑی سخت قسم کی طلب ہو رہی ہے جو تمہارا دل چاہے کھالے اب اس کا دل چاہے کہ وہ یہ سوٹ اتار کر اور جینز اور ٹی شرٹ یا شورٹس پہنے تو کیا کہا جائے گا کوئی وہاں پر زبردستی نہیں کر سکتا لیکن اسے کہے گا بھائی اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہارے مشن کا نقصان ہو جائے گا خبردار یہ کام نہیں کرنا وہاں کی فضا سازگار نہیں ہے اب جناب جناب آگے چلتے ہیں سونے کی اوقات اور جاگنے کی اوقات وہ کہے جی میرا دل چاہتا ہے میں دو گھنڈے اور سونوں سے کہا جائے گا بھائی دو گھنڈے اور نہیں سونا تم سے پہلے تیع ہو گیا تھا تم نے صرف سنا ہے ہماری بات اتنا سو سکتے ہو باقی تمہیں جاگنا پڑے گا اور کام کرنا پڑے گا وہ کہے نہیں جی میرا دل کہتا ہے اور دو گھنڈے سوئے تو یہاں سے کیا ہوگا اس کو غرفتار کرنے کے لیے بھی بھیجے کہ تو کیا ہوگا اس کو غرفتار کرنے اس وقت تک بیڑا گھرک ہو چکا وہ نیچے سے بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں وہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بات سنے نیچے آکے جو تمہارا دل چاہے کر لینا لیکن سنو اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی اور اپنی مرضی سے آڑ گی مجھے دس گھنڈے سوئے تو جو ہمارے وسائل تم ضائع کر کے آگے آئیے چلتے ہیں